تو اسلام کو کیومنسٹ پارٹی کی نیتیوں کو ماننا پڑے گا خود کو اسلامی دیش کہنے والے اور ان کے سنگٹن OIC کو یہ خبر ضرور دیکھنی چاہیے سن لیجے کیسے چین پوری دنیا کے سامنے اسلام میں بدلاف کرنے کو کہہ رہا ہے یہ جو جنہ دوزخ کا معاملہ ہے انہوں نے حل کر دیا اب تمام مولوی جو ہے نا وہ بس اپنے بستر بوریاں اٹھائیں اور بستر گول کریں ان کی اب ضرورت اور بھارت میں جا کے ایرانی جو ہیں وہ وہاں پہ مولی کے جوتے چاڑنا شروع جو پاکستان بارے میں سوچیں کو درد رکھیں اس وقت پاکستان بالکل آئیسولیٹڈ ہے چائنہ ناراض ہے بھارت سے ڈائیلاک بند ہے اور ٹی ٹی پی والے آپ پر حملے پر حملہ کر رہے ہیں جن کی وجہ سے اپنا پورا ملک خواب دیکھا تھا اور کیسے بنا تھا پاکستان یاد ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو کتنے قربان تو دوستو یہ دیکھا آپ نے چین نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے چین ویگر مسلمانوں کو مطلب انہوں نے چیتابنی دی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کمپیار نہ کریں ٹرکی آئیڈینٹی سے آپ اپنے آپ کو چائنیز مانیں چائنیز ہسٹری سمجھیں تو آپ سمجھیں یہ ویگر مسلمانوں کا جو علاقہ ہے یہ ایکچولی میں آپ سمجھیں کہ چین کی پوراپ دشا میں ہے جیسے بھارت کی پوراپ دشا میں ممبئی ہے ویسے ہی چین اگر آپ کنٹری دیکھیں اس کی پوراپ دشا میں یہ ہے علاقہ آپ میپ پر جا کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا تو اس علاقے میں جو مسلمانوں پر ویسے بھی کافی پاوندیا ہیں اور چین پر کافی زیادہ یونائٹی نیشن ہو یا بہت ساری ایسی کنٹریز مسلم کنٹری کو چھوڑ کر آواز اٹھاتی ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر مسجد ہے کیوں توڑی جا رہی یہاں کے مسلمانوں کو داری رکھنے کی پرمیشن کیوں نہیں ہے یہاں کے مسلمان کیوں ایرابک یا ٹرکیس کلچر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو بھائی یہ تو کومن بیماری ہے یہ مسلم جہاں پہ بھی ہوں گے وہ وہی فالو کرنی ہے جو لکھا ہوا ہے آپ مت مانیں یا نہ مانیں تو سمجھ جائیں آپ بھارت میں بھی ہیں پاکستان میں بھی ہیں بانگلہ دیس میں یہاں کے زیادہ تر جو مسلم وہ اپنے آپ کو ٹرکی اسلام کو کیومنسٹ پارٹی کی نیتیوں کو ماننا پڑے گا خود کو اسلامی دیش کہنے والی اور ان کے سنگٹن OIC کو یہ خبر ضرور دیکھنی چاہیے سن لیجے کیسے چین پوری دنیا کے سامنے اسلام میں بدلاف کرنے چین کے راشترپدی شی جنگ پنگ نے کہا ہے کہ ان کے دیش میں اسلام کو چین کے انکول ہی ہونا چاہیے شی جنگ پنگ نے یہ بات شن جیانگ راجی کے ادھکاریوں سے کہی ہے جہاں وہ چار دن کے دورے پر پہنچے بتا دے شن جیانگ چین کا وہی راجے ہے جہاں پر ویگر مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی ہے شی جنگ پنگ نے یہاں اپنے ادھکاریوں سے کہا ہے کہ اسلام کو چین کے انکول بنانا چاہیے اور سماجبادی ڈھاچے کو اپنانا چاہیے جس کا چین کی ستہ دھاری کومینسٹ پارٹی پرتی ندھتو کر دی ہے چین کے راشترپتی نے اپنے ادھکاریوں سے کہا کہ اسلام دھرم کو لے کر بیان دیتے رہتے ہیں جس میں انکہ کہنا ہے کہ یہ دھرم چین کی کومینسٹ پارٹی کی نیتیوں کے انکول ہونا چاہیے شن جیانگ میں سانسکرتک پہچان پر زور دیتے ہوئے شی جنگ پنگ نے کہا کہ سبھی سمودائے کو اس طرح سے سکشت اور گائیڈ کیا جائے تاکہ ان کی پہچان ان کی ماتربھومی چین کی سنسکرتی کومینسٹ پارٹی اور سماجباد کے ساتھ ہی مضبوط ہو بتا دیں چین کے شن جیانگ پران سے ہی ویگر مسلمانوں کے ساتھ کیمپ میں اتیچار کی خبریں آتی رہتی ہیں حالانکہ چین ایسی گھٹناوں پر ہمیشہ لیپا پوتی اور چھپانے کی کوشش کرتا ہے جن کیمپوں میں اس طرح کی برطاف کی خبریں آتی ہیں چین اسے سکشا کی اندر بتاتا ہے اس کے ساتھی اس علاقے بھی سکریئے ترکستان اسلامیک مومنٹ نام کے سنگٹن پر آتنگ کی حملے کے بھی کئی آروپ لگے پاکستان بارے میں سوچیں کو درد رکھیں اس وقت پاکستان بالکل آئیسولیٹڈ ہے چائنا ناراض ہے بھارت سے ڈائیلاک بند ہے اور ٹی ٹی پی والے آپ پر حملے پر حملہ کر رہے ہیں جن کی وجہ سے اپنا پورا ملک آپ نے توا کی ہے پورا ملک افغان مہاجرین رکھے آپ نے آپ نے پیسے بنائے اس جہاد پہ اسلامی جہاد پہ آپ نے ہر گھر میں ہیروین اور کلاشنوں کو آپ بسائیہ آپ نے آج آپ اس کی پرائز پی کر رہے ہیں میں نے آخری چیز منشن کرنا چاہوں گا افغانستان کے دیفینس کانٹریکٹ جو قطر کر رہا ہے پوری دنیا میں ایڈوکیسی قطر ان کی کر رہا ہے دوسرا میں نے اگلے دن خبر پڑی ہے کہ وہ اپنے دیفینس کانٹریکٹ نیڈیا سے کر رہے ہیں اپنے ان کی فوج اور پولیس نیڈیا سے ٹرینڈ ہو کر آئے گا تو پھر آپ نے جو یہ ادھر مہاجرین رکھے ہیں آپ نے سارا ملک تباہ کر دیا ہے افغان وار میں آپ کو اس میں سے کیا مل رہا ہے ٹی ٹی پی کے تھپڑ مل رہے ہیں آپ کو کوئی جواب بھی نہیں وہ تو کہتے ہیں بھی ہم نے تیتیس بلینڈ ڈالر دی ہے ڈانالڈ ٹرم صاحب تو ٹویٹ کر کے گئے تھے آپ کہتے ہیں جی ہم نے جہاد لڑا ہے وہ کہتے ہیں پھر سینتیس بلینڈ ڈالر کس چیز کا لیا آپ یہ تو سار یہ جہاد کس بات کا ہے اگر انہوں نے پیسے لیے تھے اور پیسے لے کر انہوں نے اپنے لوگوں کو خود ان کی جانے جو ہیں تو پھر یہ جہاد کیوں کہتے ہیں جانے لے کے دیتے رہے ہیں دوسرے بیچتے رہے ہیں مشرف صاحب کی کتاب میں لکھے بیچتے رہے ہیں پکڑ پکڑ کے لوگ اپنے بچے تمہارے لندن میں کنگز کالج میں پڑھیں خود وہ موجے ہیں یاشیاں کریں اور ان لوگ وہ سارا کوئی ان کا ان کا سارا ڈائریکشن اسرائیل کی طرف ہے ویسٹ میں ہے اور ہم لوگوں کو آپ نے عمل بن معروب پہ لگا دیئے پولو کی آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی میں نے ایک اور چیز نوٹ کی میرا خیال ہے خان صاحب کو ساری فنڈنگ پولو راپ والے دے رہے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب سے یہ پرائیمنسٹ رہا اس سے نکلے ہیں ہر شرٹ ان کی پولو کی ہوتی ملکل نوٹ کیجئے ہیں یا شروعار کی جیکٹ میں ہوتے ہیں یا پولو کی شرٹ ہوتی ہیں یا شرٹ جو بھی پولو شرٹ ہوگی یا ان کی ڈریس شرٹ ہوگی وہ پولو کی ہوتی ہیں میرے خیال میں he's making money from the he's getting money from the پولو کیونکہ برموٹ کر رہے ہیں ان کے برانڈ کو ہی برموٹ کر رہے ہیں لیکن چلیں یہ تو کسی حد تک ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالی حدیت دے ان کو میری دعائیں پاکستان کے لیے ہیں اللہ تعالی ان کو جو بھی پاکستان کے لیے برا سوچ رہا ہے اپنی مادرے اور بھارت میں جا کے ایرانی جو ہیں وہ وہاں پہ موڈی کے جوتے چاڑنا شروع کر دیتے ہیں باوجود اس کے کہ بھارت جو ہے وہ وہ امریکہ کا سٹرڈجک پارٹنر ہے باوجود اس کے کہ بھارت اسرائیل کا سٹرڈجک پارٹنر ہے اور آج بھارت اس پارٹنرشپ کا حصہ ہے جو ایران کے این بیک یارڈ میں آ کے من گئی تو یہاں آ کے ایرانیوں کا وہ دو گلہ پنگ اس پہ شک پڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو ایرانی بڑا نعرہ لگاتے ہیں کہ جی اسرائیل کے ہم بڑا اسرائیل جو ہے وہ ہارا دشمن ہے اور ہم اسرائیل کے یہ کریں گے وہ کریں گے وہاں آ کے شک پڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ اسرائیل کا دشمن نہیں ہے یہ کوئی اور بات ہے اسرائیل نے نقصان پہنچایا ایران کو بڑا بھارت وہاں پہ کام کرتا تھا اسرائیل میں ایران میں بھارت کو بڑی ایکسس دیوئی تھی ایرانیوں نے پروجیکٹ دیوئے تھے چاہ بھارت کا پروجیکٹ وہاں پہ ان کی کمپنیاں کام کر رہی ہیں یہ انڈینز وہاں جاسوسی کرتے تھے پاکستان میں بھی اپنے لیے اور اسرائیل کے لیے ایران میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اسرائیل نے یہاں پہ ان کے سائنستان وغیرہ مارے ہیں ایرانیوں کے وہ بھارت کی دیو انٹلیجنس پہ مارے ہیں بھارت گریجوری اسرائیل کے بہت قریبوں بھارت کا اپنا مقصد ہے وہ اسرائیل سے بڑی سوفیسٹی کرٹی ٹیکنالوجیز لینے چاہتا ہے اور ایک پارٹمرشک ان کی موجود ہے اسی طرح امریکہ کے مفادات ہیں ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو یہاں آکے ایرانی جو ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں ان کو کچھ نظر نہیں آتا اور پاکستان کے مقابلے میں ان کے بھارت کے ساتھ تعلقات بہت یعنی زیادہ ہیں اور زیادہ جو گہرے تعلقات ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں پاکستان کے ساری جو پرابلمز ہیں ہمارے ملکی اس کا حل بتا دی ہے پرابلم ہے سب سے بڑی ایک آپ جانتے ہیں بہترہوریں اور بہترہوروں کے لیے جو ہے وہ جیکٹیں پہن کے جگہ جگہ پھٹ رہے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کوئی پرابلم نہیں ہے آپ نے مہر لگانی ہے اس الیکشن میں سٹیمپ لگانی ہے ملے پر بیٹ پر اور آپ کو جنت میں عالی مقام بہت زبدس والا پلوٹ ملے گا آپ دیکھیں کورنر پلوٹ ملے گا آپ کو جنت میں میں ہم نے کہا خان صاحب نے تو کو زیاہ کو بھی مات کر دیا مات دے دی ہے جاؤلاک کو تمام ڈکٹیٹرز کو ہر قسم کے فاشیزم کو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا چائنا کے پریسیڈنٹ نے ایک بڑا ڈیسیزن لیا ہے جو ویگر مسلمس ہیں ان کو لے کر سیدھا سیدھا انہوں نے کلیر کر آئے کہ آپ چائنیز آرکیٹیکچر چائنیز ہسٹری کو مانو اپنے آپ کو اگر آپ ٹرک یا عرب یا اور کسی آئیڈنٹی سے کنیکٹ کرتے ہو تو پھر آپ پہ کچھ کارواہیاں ہوگی آپ کو پتہ یہ ٹرک عرب اور اپنے آپ کو مطلب بھارت کے مسلمان ہو بانگلہ دیس کے مسلمان ہو پاکستان کے مسلمان ہو ان میں یہ بیماری ہے یہ اپنے آپ کو انڈین نہیں کہتے انڈین مطلب بھارتی یا ہندوستانی دینکہ نہیں بولتے ان کو بھی یہ بیماری ہے اور یہ بیماری ہوتی ہے آپ مان لیجئے انڈونیشیا کے مسلمانوں میں بھی جا کر سائد پوچھے تو وہ بھی کئی لوگ یہ کلیم کر دیں کہ وہ لوگ ایران سے آئے تھے عرب سے آئے تھے یہاں سے آئے تھے وہاں سے آئے تھے حالکہ آپ کو پتہ انڈونیشیا کی ہسٹری آپ دیکھ لیں آپ کو پتہ چلے آئے گا وہ کون تھے تو اس طریقے کی بیماری آتی ہے اور جب جنریشن دو تین چینج ہو جاتی ہے اور مطلب آپ سمجھ جائے مان لیجئے کسی کی جنریشن کو کنورٹ کیا گیا ہو کچھ سال پہلے مان لیجئے دو سو سال پہلے کنورٹ کیا گیا ہو پانس سو سال پہلے پانس سو سال میں تو خیر وہ اپنے آپ کو ترکی ہی کلیم کرے گا دو سو سال پہلے تو چلو اس کو پتہ چل جائے گا کہ آر تین چار پیڑی پہلے ہمارے دادا کا نام یا ہمارے ان کا نام یہ تھا وہ تھا تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ ہے یہ ہے تو چائنا نے بڑا ایکشن لیا ہے اور OIC ہو یا پاکستان ہو یا بہت ساری مسلم کنٹری انہوں نے اس پر کچھ مطلب میڈیا میں زیادہ کچھ خور آنی رہی ہے اور گورنمنٹ obviously گورنمنٹ کیا بولی گی گورنمنٹ کے پاس تو مجھے لگتا نہیں کہ دم ہے چین کے خلاب بولنے کا اور مو کھولے گا تو یہ چائنا کے خلاب تو ان کا ایک شب نہیں کھولنے بالا مو آپ کو بھی پتا ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس ٹاپک پر پلیس کوم